اسلام علیکم ایوروان آج کے ہمارے ریسپی ہے بیسن کی کھٹی پھلکیاں تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پتیلے میں پانی ایٹ کریں گے پانی میں نے دو کپ لیا ہے نمک ایٹ کریں گے ثابت لال میں شائٹ کریں گے اور ایملی ایٹ کریں گے اور اسے مکس کر کر پکانے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً اتنی دیر کے لیے کہ ہماری مرچے جو ہیں وہ گل جائیں اور ایملی جو ہے وہ نرم ہو جائیں مرچے ہماری گل گئی ہیں اور ایملی بھی ہماری نرم ہو گئی ہے اب ہم اس میں گھٹنی الگ کر لیں گے اور اسے گرینڈر میں ڈھال کر پیس لیں گے اور اس کی چٹنی بنا لیں گے اب بیسن کی پھلکیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں سب سے پہلے ہم پین میں آئل گرم کریں گے اور بیسن کی پھلکیاں بنا لیں گے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا بیسن لے کر ہم پھلکیاں تیار کریں گے اسی طریقے سے ہم سارے بیسن کی پھلکیاں منا لیں گے اب اس کی سائٹس چینج کریں گے اور اسے گولڈن براؤن کر لیں گے پھلکیاں ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور پانی میں ڈال دیں گے ساری پھلکیوں کو چاند کر نکالنے کے بعد ہم اسے پانی میں ڈال دیں گے تقریباً بیس سے پٹیس منٹ کے لیے رکھیں گے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے ہلکے سے پریس کر کر اس طریقے سے ساری پھلکیوں کو پانی سے الگ کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے چٹنی جو ہم نے بنائی تھی لیجئے مزیدار چٹپٹی اور کھٹی بیسن کی پھلکیاں تیار ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگتی ہے موسیقی